سب سے پہلے جو خوش قبری ہے ظاہر ہے خوش قبری سے شروع کرتے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ کا میز بان مسٹر پھرتو آپ کی خدمن میں ہو چکا ہے حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر پھرتو دوستو آج کی اس ویڈیو میں مسٹر پھرتو پشاور کے کرکٹ فینز اور پورے کے پی کے کرکٹ فینز کے لیے ایک دھماکے دار خوش قبری لے کر حاضر ہو چکا ہے سب سے پہلے اگر ابھی تاکہ میرے چینل پر نئی ہے تو جلدی سے میرا چینل مسٹر پھرتو سبسکرائب کر لیں بائی لائکن کو ضرور اکراز کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے کیونکہ ہم پھرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ نجم سیٹھی جب سے آئے ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ میں ایک خبلی سی میچ گئی ہے اور جو آرڈرز ہیں وہ تیزی سے جاری ہو رہے ہیں اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پی ایس ایل میں اب تقریباً ایک ماہ رہ چکا ہے اور پشاور والوں کے لئے ایک بڑی خوش کبری ہے اسی سلسلے میں ارباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم میں جو ریونیشن کا جو کام ہے وہ بھی اس نے بھی تیزی پکڑ لی ہے اور دن رات ارباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم میں کام ہو رہا ہے اور نجم سیٹھی نے بڑا اعلان کر دی ہے گزشتہ روز نجم سیٹھی صاحب نے لاہور میں پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں کوئٹا اور پشاور والوں کے لئے انہوں نے ایک بڑی خوش کبری کا اعلان کیا اور ان کا یہی کہنا تھا یہ مسٹر پھر تو نہیں اپنے پاس سے نہیں آپ کو کہہ رہا بلکہ ابھی ماہ آپ کو ان کا جو پیغام ہے پریس کانفرنس میں وہ بھی ماہ آپ کو سنا دیتا ہوں تو لاہور میں نجم سیٹھی صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ریونیشن ہے جو اپنا بھکٹی سٹیڈیم کوئٹا اور اربابنہ اسکرکہ سٹیڈیم کی اس میں تیزی آگئی ہے اور پوری کوشش ہے کہ کوئٹا اور پشاور میں پی ایس ایل کا اسی سال کا ایک ایک میچ ہو اور اگر نہیں ہوگا تو پی ایس ایل کی ٹیموں کا ایک ایک چیریٹی میچ وہ منقد کیا جائے گا پی ایس ایل کے بعد تو دوستو کچھ ہی دن ہے اور اب پشاور کی جو رونکی ہیں وہ دوبارہ بحال ہونے جا رہی ہیں آپ اب پشاور اربابنیاز کریکہ سٹیڈیم میں لائف بیٹھ کے اپنے کریکہ سٹارز کو کھیلتا ہوا دیکھیں گے تو دوستو میں آپ کو نجم سیٹی صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس کی ایک جھلکی جو انہوں نے پشاور اور کوئٹا کے بارے میں سٹیٹمنٹ دیا تو وہ بھی میں آپ کو سنوا دیتا ہوں خوش خبری سے شروع کرتے ہیں so good news on that score also کہ کام شروع ہو گیا رینویشن کا between پشاور اور کوئٹا اور اگر وہ پورا ہو گیا جس کی پوری کوشش ہو رہی ہے تو پھر ظاہر ہے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پی ایس ایل کے بھی دو میچز وہاں لے جائیں اب بہت رہ گیا تو انٹرنیشنل چینل پر نہ آیا تو پھر تو ہم ایکزیبیشن میچ کرا دیں گے ویورز آنے والے ٹائم میں جو بھی کرکٹ اپ ڈیٹ ہوگی خصوصی پشاور والوں کے لئے ارباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم کی کہ آیا کون کون سا جو میچ ہے وہ منعقد ہوگا ارباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم میں اور بھکٹی سٹیڈیم میں کوئٹا میں تو اس کی ماہ آپ کو ضرور اپ ڈیٹ دوں گا اور ہنڈرٹ پرسنٹ اپ ڈیٹ ہوگی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک کمنٹ اور اپنے دوست آباب میں شیئر ضرور کیجئے گا تو اسی سلسلے میں اگر ابھی تاکہ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے مسٹر پھرتو کو سبسکرائب کر لیں بائل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہارانے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے کیونکہ ہم پھرتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کا میز بان مسٹر پھرتو آپ سے اس ویڈیو میں چاہتا ہے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی